بسم اللہ الرحمنیم ہم موجود ہیں سر ڈی ایم سی سینٹرل میں جی ڈی سی کی جانب سے نئی کراچی نورت کراچی نورت آن آباد لیاقت آباد اور گلبرٹ ٹاؤن کے لیے مشینیں دے دی گئی ایکسیبیٹر کیونکہ ہم نے جب وہ خبر سنی تھی کہ آپ ڈی ایم سی کے پاس فنڈز اب تک نہیں پہنچے ہیں تو ہم نے آفر کی تھی چیئرمن جو تھے یہاں کے لیان آشمی صاحب اب دیکھیں اس سے فائدہ کیا ہوا رہا ہے اب جب بارش کیلو پیشن گوئی ہے آج کی یہ نالا یہ پورا اس طرح سے چوک تھا اس کے پر آپ موٹر سیکل چلا سکتے ہیں اب دیکھیں جہاں سے سفائی ہوتی ہی آ رہی ہے وہاں سے پانی کا فلو شروع ہو گیا یہ دیکھ رہے ہیں اور کتنا کچھنا نکلتا ہے پورے پورے پہاڑ بنے میں بات یہ کہ اگر یہ کام نہیں ہوتا اور بارش کی جس طرح پیشن گوئی ہے لوگوں کا نقصان ہوتا اور پچھلے سال جتنا جانی نقصان دیکھ چکے ہیں میرے خیال میں ہم اپنے شہر والوں کو مزید مردوان نہیں دیکھ سکتے تھے یہاں پر ایک باپ والد بھی موجود ہے اسلام علیکم بھائی اسلام کیا ہوا آپ کے بیٹے کے ساتھ اس نالے میں اسی مقام پر جب سے یہ میرے ذہن میں وہ ہی آتا جب یہ بارشیں آتی ہیں جب سفائی نہیں ہوتی زیڈ ایمزی گولتی ہماری اختیارات نہیں ہے آپ کے بیٹے کی ایج کیا تیسن تقریباً گیارہ سال سے اوپڑتا ہوں کیا ہوا تو اس کے ساتھ وہ یہاں پہ چیلتا ہوا ہے دیوار سیٹ تھی دیوار زبی بھی نہیں تھی بچہ نیچے گریے جب نیچے گی رہا تو کچھلا جو ہے نا تقریباً چار فٹ کی موٹی تے بنی بھی تھی بچہ اس کے اندر گیا ہے اور اس کے بعد ملا نہیں ہے پھر کچھ ہماری تنظیمیں ہیں اچھا پھر کب ملی بوڈی تو اس کے اٹھارہ انیس گھنٹے بعد بوڈی ملی تو وہ ڈیڈ بوڈی تھی اس کے اندر نیوی کا شکریہ بہت بڑا کام تھا جو نیوی نے ہمارے ساتھ دیا نہیں اللہ تعالی آپ کو سبر دے آپ کے بچے کو جنتم فردورف مالا مقام دے بس میں صرف دیکھنے والوں کو شکریہ کریں یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں اس میں اگر ہم بھی حصہ نہیں ڈالیں گے ہم بھی خاموش بیڈیاں اور اس کے بعد جب بڑا نقصان ہو جائے گا جانیں اس کے بعد ایکشن لیں تو کیا فائدہ ہوگا یہ آفر ہماری طرف سے اگر کسی اور علاقے میں بھی کسی بھی نالے پر اس قسم کی کسی صفائی کی ضرورت ہے تو ہم جی ڈی سی اپنے بھرپور خدمات فرام کریں گے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں کیونکہ یہ شیئر کا مسئلہ ہے